ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل بہت سارے دوستوں کا یہی والا مسئلہ آتا ہے کہ جی ٹی فائیو کھلنے لگتے ہیں انسٹال کرنے لگتے ہیں انسٹال ہو جاتی ہے جی ٹی فائیو جس کے بعد یہ والا جو ایرر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ والا ایرر آ جاتا ہے اس کو کیسے سورپ کرنے آپ کو آج کا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا تو یہ ایکٹیویشن رکریر مانگ دائے یہ ایکٹیویشن رکریرز ان انٹرنیٹ کنیکشن ان یو آر کرنی آفلائن بود یور آفلائن ایکٹیویشن ڈیٹا کو ناریلوڈ پلیز ویریفائی ویور انٹرنیٹ کنیکشن ان ریسٹارٹ انڈ دیپ آر ٹو فائر تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آج کا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا اس کا آسان سا حل ہے آپ نے کوئی انٹرنیٹ کنیکشن کر رہا ہے اس کو نہیں دینا کہ آپ سوچ رہی ہوں گے کہ ہمیں آن لائن کھیل نہیں پڑے گی لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو جسٹ ایک فائل ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی جس کی لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ نے جیسے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے کا بلوگ بلدر آئے گا اس میں آپ نیچے جا کے آپ نے کرنا کیا ہے اس میں جو کلک ہیر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ والی جو لنک ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا اوپچن ہے آپ نے اس کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ہی آپ ڈاؤنلوڈ کے کلک کریں گے یہ ہمارے فائل جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی آگے اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے اپنے ڈاؤنلوڈ کی فلدر ہے وہاں پر اور اس کو کرنا دینا ہے ایکسٹریکٹ لیا ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد کچھ اس طریقے کی فائل آ جائے گی آپ نے اس کو کر لینا ہے کوپی اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ڈاؤنلوڈ آئیکن ہے اس کے آپ نے چلے جانا ہے پروپرٹیز میں اور اس کا یہاں پر لکھا ہوا ہے اوپن فائل لوکیشن آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے فائل کوپی کی ہوئی ہے وہ سمپلی یہاں پر آکے پیس کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس فائل کو رن ایز ایڈمنیسٹریٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فائل ہے ہماری ایکٹیویشن والی وہ یہاں پر ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوشکی ہے یہ کچھ دو سے تین منٹ لے گی یہ اپنے جو فائلز ہوگا رہا ہے اس کو آپ کے ڈیٹے فائل میں ملانے کے لیے اور آپ کا جو ایرر ہے یہ والا ایکٹیویشن والا ایرر ہے یہ ملکل سول ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے سموٹلی اپنی کیم کھیل سکتے ہیں ابھی دو منٹ ویڈ کیجئے گا آپ ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ میں آپ کو یہ دکھار ہوں کہ یہ کس طرح سے ورڈ کرتا ہے تو یہاں پر یہ ابھی تک یہ دیکھیں یہ اپنے جو فائل ہیں وہ ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے کمانڈ میں تو اس طریقے سے آپ اپنی یہ جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے یہ والا جو ایرر ہے یہ فکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو فائل جب آپ کی لگ جائے گی اس کے بعد آپ کو کرنا کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ جب تک کہ یہ فائل آپ کی ایکٹیویشن والی ہے وہ اپنی یہاں پر ایکٹیویٹ ہو جائے اور یہاں پر یہ اس طریقے سے کچھ آخر میں آیا گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کینسل کر لینا اور کرنڈ درکار کو آپ نے یہاں پر ایڈ ایڈنیسٹر کر کے اور کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ والا ایرر نہیں آئے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے اگر اس طریقے کا مزید آپ کو کوئی بھی پریشانیات کی ہے کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا